ایک اور شاعر ہے ہماری فیریس میں بہت ذمہ دار شاعر ہے بہت اچھے شاعر ہے جنہیں بارہہ مشاعروں میں اور ان کی ریکارڈنگز کے ذریعے آپ نے سیٹلائٹ چینلوں پر اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے کلام کو سنا ہے فیض خلیل آبادی صاحب سند کبیر نگر زلے کی خوشبو اور وہاں کی عدبی وراثت کو جس طرح سے سمالے ہوئے ہیں اپنی کاروباری مصروفیات کے باوجود اردو کی محبت میں اردو کے لیے وقت نکالنا یہ بڑا کارنامہ ہے جو فیض صاحب پورا کر رہے ہیں اور اس مشاعرے میں حسد بستوی صاحب کے ساتھ انہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے ان کے کاندے سے کاندہ ملا کر ظاہر ہے کہ حسد بستوی صاحب اور فیض خلیل آبادی صاحب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں ایک دوسرے کے قریب ہیں تو ایک دوسرے کے دوست بھی ہوں گے اور جب دوست ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں فیض بھائی جتنے اچھے انسان ہیں اتنے ہی اچھے شاعر ہیں اس وقت شاعر فیض خلیل آبادی کو سننے کا وقت آ گیا ہے میں انہیں آواز دینا چاہتا ہوں کہ تشریف لائیں پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے جناب فیض خلیل آبادی مائک بغیر کسی تمہید کے ایک مطلع ایک شہر ارشاد ارشاد مطلع یوں کہا ہے کہ نجانے کس کے سہارے بدن سے لگ گیا ہے نجانے کس کے سہارے بدن سے لگ گیا ہے تمہارا روگ ہمارے بدن سے لگ گیا ہے نجانے نجانے کس کے سہارے بدن سے لگ گیا ہے تمہارا روگ تمہارا روگ ہمارے بدن سے لگ گیا ہے پہن کے گھوم رہے ہو اداسیوں کا لباس پہن کے گھوم رہے ہو اداسیوں کا لباس یہ کون ہے جو تمہارے بدن سے لگ گیا ہے پہن کے گھوم رہے ہو بہو شکریہ پہن کے گھوم رہے ہو اداسیوں کا لباس یہ کون ہے جو تمہارے بدن سے لگ گیا ہے سلکتی دھوپ میں سلکتی دھوپ میں میں اس زمین کو کئی آسمان دے چکا ہوں سلکتی دھوپ میں ہر سائے باندے چکا ہوں کیا کہنا کیا کہنا میں اس زمین کو کئی آسمان دے چکا ہوں تو دل نشی ہے وفادار ہے ذہین بھی ہے مگر میں اور کسی کو زبان دے سکا تو دل نشی ہے تو دل نشی ہے تو دل نشی ہے تو دل نشی ہے وفادار ہے ذہین بھی ہے یار فیض بھائی شاعر اتنے ہی سچا ہوتا ہے تو دل نشی ہے تو دل نشی ہے وفادار ہے ذہین بھی ہے مگر میں اور کسی کو زبان دے چکا ہوں داخلہ لینے کے دوران بھی ہو سکتا ہے داخلہ لینے کے دوران بھی ہو سکتا ہے عشق میں آپ کا چالان بھی ہو سکتا ہے داخلہ لینے کے دوران بھی ہو سکتا ہے عشق میں آپ کا چالان بھی ہو سکتا ہے اور صرف اور صرف محبت ہے کیسی پونجی آپ جب چاہ لیں بھوکتان بھی ہو سکتا ہے صرف اور صرف محبت ہے کیسی پونجی آپ جب چاہ لیں بھوکتان بھی ہو سکتا ہے درونے وقت کی خیرات سے بنایا گیا درونے وقت کی خیرات سے بنایا گیا صدی کے جسم کو لمحہ سے بنایا گیا درونے وقت کی خیرات سے بنایا گیا صدی کے جسم کو لمحہ سے بنایا گیا اسی لیے ہیں میری بائیں پسلیاں کمزور اسی لیے ہیں میری بائیں پسلیاں کمزور تیرے بدن کو میری ذات سے بنایا گیا اسی لیے ہیں میری بائیں پسلیاں کمزور با شوریہ تیرے بدن کو میری ذات سے بنایا گیا تیرے بدن کو میری ذات سے بنایا گیا دعویٰ دلیل کے ساتھ ہے اب سے کچھ اور ہی آسان ہوا کرتے تھے ہم جب تیری آنکھوں کے مہمان ہوا کرتے تھے ہم جب تیری آنکھوں کے مہمان ہوا کرتے تھے ہم وہ بھی کیا دن تھے تیرے ایک تبسم کے لیے تیری گلیوں میں پریشان ہوا کرتے تھے ہم وہ بھی کیا دن تھے تیرے ایک تبسم کے لیے تیری گلیوں میں پریشان ہوا کرتے تھے ہم کھلتے رہتے تھے نئے پھول گھنے جنگل میں ایک محبت کا تھا اسکول گھنے جنگل میں کھلتے رہتے تھے نئے پھول گھنے جنگل میں ایک محبت کا تھا اسکول گھنے جنگل میں اپنی ناراض طبیعہ سے چھمایا چنا کی جب تیرا خط ہوا محسول گھنے جنگل میں اپنی ناراض طبیعہ سے چھما یاچنا کی جب تیرا خط ہوا موصول گھنے جنگل میں آپ کو بے سرو سامان بھی کر سکتی ہے یہ محبت ہے پریشان بھی کر سکتی ہے آپ کو بے سرو سامان بھی کر سکتی ہے یہ محبت ہے پریشان بھی کر سکتی ہے کیا کہنا فیض بھائی آپ ہرگز نہ پیئے زہر سخن میری طرح یہ دوا آپ کو نقصان بھی کر سکتی ہے